بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام منہ جلی ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید امیر سعددین کوپیک کون تھا؟ کیا وہ واقعی اقتدار تھا؟ یا پھر سلطان کا وفادار؟ اور اسے قتل کرنے والا کیا ارتغل غازی تھا؟ یا پھر سلطان کا کوئی آدمی؟ یہ سب آج کی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے یہ شخص یعنی کہ سعددین کوپیک سلجوک سلطنت میں سلطان کے دربار میں کئی خدمات انجام دیتا تھا اس شخص نے ہی سلطنت کے دفاع کا نظام بنایا تھا سعددین کوپیک تعمیرات کے شعبے میں ماہر تھا اور اس کی ذہانت اور اقل مندی کا تو جواب ہی نہیں اسی لئے یہ شخص سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب تھا اور سلطان نے اسے ریاست کی باغ دوڑ بھی سوپ رکھی تھی اس نے تمام کام ریاست کیلئے نہیں بلکہ اپنی سربلندی کیلئے کیے کیونکہ کوپیک خود سلطان بننے کا خواہش مند تھا سعددین کوپیک سلطان غیاس الدین اول کے دور سے سلجوک سلطنت کا خادم تھا اس نے اس دور میں کئی جنگیں لڑی اور کئی فتوحات بھی حاصل کی جب سلطان علاؤ الدین کے بھائی عز الدین ریاست کے سلطان بنے تو علاؤ الدین نے ان کے خلاف بغاوت کر دی جس کے نتیجے میں سلطان عز الدین نے انہیں قید کر دیا اور اس سب بغاوت میں سعددین علاؤ الدین کے ساتھ کھڑا تھا بہرحال بارہ سو بیس میں سلطان عز الدین کے انتقال کے بعد علاؤ الدین سلطان بنے اور سعددین ان کا خاص آدمی سلطان نے کوپیک کو تعمیرات اور شکار کا نظام سوپ دیا کیونکہ کوپیک ایک ماہر تعمیرات تھا اس نے سلطان کے حکم پر آلی شان کاروان سرائے بنایا جس کا نام سلطان ہان ہے اور آج بھی سیہ اس سلطان ہان کو دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں کچھ لوگ اسے کیکوباد کا محل بھی کہتے ہیں اور یہ بھی مشہور ہے کہ کوپیک نے وہ محل اس لیے تعمیر کرایا تھا کیونکہ وہ خود اس محل میں رہ کر حکومت کرنا چاہتا تھا کوپیک نے سلطان بننے کے لیے منگولوں اور بازنٹینیوں سے دوستی بنا رکھی تھی اور انہیں سلطنت کی خفیہ معلومات فرہم کرتا رہتا تھا دوستوں سلطان کے کباد کی موت اسی کوپیک کے زہر دینے کی وجہ سے ہوئی سلطان کے بعد اس نے سلطان کے ایک بیٹے ارسلان اور اس کی والدہ کو بھی قتل کروا دیا تھا سلطان کی زوجہ جو کہ ایوبی شہزادی تھی اس لیے کوپیک کو ڈر تھا کہ کہیں ایوبی اس کی ریاست پر قبضہ نہ کر لیں کوپیک کے سامنے اب ایک ہی مشکل تھی اور وہ تھی کم عمر سلطان غیاس الدین ثانی کوپیک نے اسے تخت سے اتارنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابھی تو سلطان کم عمر ہے سلطان کو کوپیک کی بغاوت کی سمجھ لگ گئی تھی لہٰذا سلطان غیاس الدین نے ایک شاہی فرمان جاری کر دیا اور کوپیک کو قتل کرنے کے لیے اپنے بےحت قابل سپاہی اور امیر عالم دوان کو بھیجا دوستوں کوپیک کو ارتغل غازی نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ سلطان کے سپاہی نے کوپیک کے قافلے پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا تھا اور اس غدار کی لاش کو اسی کے تعمیر کرائے ہوئے محل یا پھر کاروان سرائے کے سامنے لٹکا دیا گیا تھا دوستوں یہ تمام انفرمیشن آپ کو وکی پیڈیا پر بھی مل سکتی ہے اور تھوڑی اور تحقیق کے لیے آپ گوگل کریں گے تو آپ کافی ساری انفرمیشن مل جائے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملین گا ملouver ملativo